اس دور غیبت میں کہ جو انتہائی کٹھن دور ہے اور روایات کے مطابق شیعوں کے لیے امتحان کا دور ہے امتحان کس جیس کا ہے کس جیس کا امتحان ہے فرمایے کہ لَتُمَحَسَنَّا تمہیں خالص کیا جائے گا روایت کے الفاظ ہیں وَلَتُغَرْبَلُونَ تمہیں چھانا جائے گا غربال بولتے ہیں اس چھنی کو جس سے آٹا وغیرہ یا آناج وغیرہ چھانا جاتا ہے کہ تمہیں چھانا جائے گا تمہارا امتحان لیا جائے گا آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا یہاں تک کہ تم میں سے خالص افراد رہ جائیں گے جب خالص افراد رہ جائیں گے تو اس وقت ہمارا قائم ظہور فرمائے گا تو شیعوں کے لیے امتحان کا دور ہے امتحان کسی اس کا ہے غیبت میں ایک دعا ہے زیادہ کرامی مفاتل جنان میں شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے ملحقات مفاتل جنان میں جو نائب اول ہے امام سے ان سے موتبر سنت کے ساتھ وہ دعا نقل ہوئی ہے وہ دعا ایسی دعا ہے کہ آپ اس کو خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے اور کم از کم آج کی شب اس دعا کو ضرور پڑھئے اور ترجمے کے ساتھ پڑھئے اس لیے کہ وہ جو دعا ہے وہ دعا مکمل گائیڈ لائن ہے مکمل گائیڈ لائن ہے کہ غیبت کے دور میں ہم کو کیا کرنا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے اسی دعا سے چند جملے آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کہ دعا بہت طولانی ہے اگر پوری دعا پڑھوں گا تو وقت طویل ہو جائے گا چند جملے جو اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سلام پردی محمد و آل محمد یہ دعا شروع ہوتی ہے اللہم عرفنی نفسک فَإِلَّمْ تُعْرِفْنِ نفسک لمْ أَعْرِفْ رَسُولَك اے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت کروا اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہیں کروای تو کیا ہوگا میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا جیسے کہ ابھی ہم نے روایت سنی کہ جو جانتا ہو کہ اس کا کوئی پروردگار ہے تو اسے ضرور جان لینا چاہیے کہ اس پروردگار کا کوئی نمائندہ بھی ہے تو پہلے تو اللہ کی معرفت ضروری ہے خدایہ مجھے تو اپنی معرفت کروا اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہیں کروای تو تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا وَعْرِفْنِ رَسُولَكَ فَإِلَّمْ تُعْرِفْنِ رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَك خدایہ تو اپنے رسول کی معرفت کروا اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہیں کروای تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ حجت خدا رسول اللہ کے بعد کون ہے کس نے بیان کیا ہے رسول اللہ بیان کر کے گئے ہیں اِنِّ تَارِكُن فِيكُم الثَّقْلَيْن کِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِ اَحْلِ بَعْتِي مَا اِن تَمَسَكْتُم بِهِمَا لَن تَظِلُّ بَعْدِي میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک میرے اہلِ بیان جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک ہرگز ہرگز گمرہ نہیں ہوگے تو اگر رسول اللہ کی معرفت نہیں ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہو سکتی اللہم معرفنی حجت ہے خدایا تو مجھے اپنی حجت کی معرفت فرماؤں اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہیں فرمائی تو کیا ہوگا ضللت عن دینی میں تیرے دین سے گمرہ ہو جاؤں گا یہ وہ دعا ہے کہ جب زرارہ نے چھٹے امام کی خدمت پر عرض کی کہ چھٹے امام یہ فرمائی ہے کہ اگر زمانہ غیبت ہو اور میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں تو امام نے یہی دعا تعلیم فرمائی دی یہاں تک کی دعا وہی روایت میں موجود ہے اب اس سے آگے کی جو دعا ہے کہ جس میں یہ عرض ہوا اللہم فثبتنی علا دینکا وَاسْتَعْمِلْنِ بِتَعْتِكْ خدایہ تُو مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ غیبت میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے مجھے اپنے دین میں ثابت قدم رکھ دین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقیدے کے اعتبار سے سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ عقیدے کا امتحان ہے اور آج جو یلغار ہے سب سے بڑی وہ عقیدے کی یلغار ہے جو انحرافی باتیں آج کل آ رہی ہیں بالخصوص جب سے یہ شوشل میڈیا آزاد ہو گیا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے ہر ایک اپنی ہاتھتا ہے جس کو جو ملتا ہے وہ شوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے اب ایسے میں جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے نوجوان بچے ہیں اگر کچھ شبہات ان کے سامنے پیش کیے جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے علماء کی ذمہ داری ہے بچوں تک صحیح عقیدہ منتقل کیجئے اگر صحیح عقیدہ منتقل نہیں کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے اپنے بچے کی گمراہی کے لہٰذا غیبت کے دور میں کیا کہاں چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے کے جو شخص ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری موالات پر ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے تو خدا و اندر کریم اس کو ایک ہزار شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر ثابت قدم رہے گویا ایک طریقے سے الرٹ ہے ہوشیار کر رہے ہیں امام کہ غیبت کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری ولایت کا مسئلہ ہے ہماری امامت کا مسئلہ ہے توحید کا مسئلہ ایک طرف نبوت کا مسئلہ ہے ایک طرف وہ دیگر افراد کے لئے ہے شیعوں کے لئے جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ آئم اتھار کی ولایت کا امتحان ہے اس لئے کہا کہ اگر ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے تو ایک ہزار شہدہ کا ثواب امام خدا و اندر کریم انعائد فرمائے گا بدر کے شہدہ کے برابر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اشار فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ طوبہ لشیعتنا المتمسکین بحملنا فی غیبت قائمنا طوبہ ہو خوشخبری ہو ہمارے شیعوں کے لئے جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری رسی کو تھامے رہے ہمارا در نہ چھوڑے اہلِ بیتِ اتھار کا در نہ چھوڑے اہلِ بیتِ اتھار کی ولایت نہ چھوڑے اَتْثَابِتِينَ عَلَى مُوَالَاتِنَا وہ شیعہ جو ہماری ولایت پر ثابت قدم ہے وَالْبَرَاَتِ مِنْ اَعْدَائِنَا اور ہمارے عدو سے برایت پر بھی ثابت قدم ہے ولایت اور برایت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں ایک ساتھ نہ آئے کوئی کہے کہ فقط میں ولایت کا قائل ہوں برایت کا قائل نہیں ہوں نہیں ہو سکتا اگر آپ ولی ہیں تو آپ بری بھی ہوں گے اگر ولی نہیں ہے تو بری بھی نہیں ہو سکتے آپ کو براات کا اظہار کرنا پڑے گا اور عقیدے کی ہر منزل پر یہی ہے توحید کے مقابل میں بھی کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ ان کو بھی خدا مان سکتا ہوں اللہ کو بھی خدا مان لوں کیا مسئلہ ہے لیکن کہا نہیں جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے پہلے خداوں کا انکار کرو پھر ایمان لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل پر بھی یہی ہے جب تک جھوٹے انبیاء کا انکار نہیں کرو گے اس وقت تک رسول اللہ کی رسالت مکمل نہیں ہوگی اور امامت کے مرحلے پر بھی یہی ہے جب تک جھوٹے اماموں کا انکار نہیں کرو گے سچے امام سے ولایت مکمل نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے قائم کے لئے ایک غیبت ہے لا ينجو من الحلقت فیها الا من ثبتہ اللہ علی القول بے امامتی مام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے لئے ایک غیبت ہے کہ جس غیبت میں کوئی بھی حلاقت سے نہیں بسکتا سوائے اُس شخص کو جو ہمارے قائم کی امامت پر جس کو خدا وآن کریم ثابت قدم رکھے یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ غیبت کے دور میں ایک ایسا دور یقیناً آنے والا ہے اور شاید آ چکا ہے کہ خود امام کے ماننے والے امام کی امامت کا انکار کر دیں گے روایت میں موجود ہے کہ ہمارے قائم کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب خود اس کے ماننے والے مایوس ہو جائیں گے خود اس کے ماننے والے انکار کر دیں گے کہ کوئی امام نہیں ہے یہ سب کس سے کہانیاں تھی ناؤزباللہ جو ہمیں سنائے گئیں لہٰذا کوئی امام امام نہیں ہے غیبت میں وہ جب آئیں گے دیکھا جائے گا تو یہ انسان اس کو اس چیز سے ڈڑنا چاہیے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ اِنَّا لِسَاحِبِ هَذَا الْأَمْرَ غَيْبَتًا اس امر کا جو صاحب ہے یعنی امام کے لئے اس کے لئے ایک طولانی غیبت ہے ایک طولانی غیبت ہے اس غیبت میں امام نے فرمائے کہ اس غیبت میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا ایسا ہے کہ جیسے کانٹو کی ایک شاق کو انسان اپنے ہاتھ میں لے اور اس کو الٹی طرف سے چھیلے کتنا مشکل کام ہے کانٹو والی ایک شاق ہے اس کو سیدھی طرف سے نہیں الٹی طرف سے چھیلنا ہے کہ ایسا مشکل کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً کوئی مشکل آنے والی ہے ہمارے لئے الڈ ہے یا نہیں ہے کہ یقیناً ایسے حملے ہونے والے ہیں جو تمہارے عقیدوں پر حملے ہوں گے ان حملوں سے خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ کہ اس دور میں اپنے دین کو بچانا اس قدر مشکل ہو جائے گا اِنَّ لِسَاحِبِ حَادَ الْأَمْرِ غَيْبَتًا ہمارے عمر کے جو صاحب ہے اس کے لئے ایک ایسی غیبت ہے تلانی غیبت ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ بس ہر بندے کو اللہ سے ڈڑنا چاہیے اور دوسرا کام کیا کرنا چاہیے وَلْيَتَمَسَّقْ بِدِينِ اور اس کو جو امام کا دین ہے اسی دین سے جڑا رہنا چاہیے اسی دین سے جڑا رہنا چاہیے تو یہ سب سے بڑا امتحان ہے غیبت کے دور میں فرمائے کہ ثبتنی على دینکا وَاسْتَعْمِلْنِ بِطَاعَتِكَ خدایہ مجھے اپنی اطاعت میں استعمال کر میرا استعمال تیری اطاعت میں ہو وَثَبِّتْنِ عَلَى طَاعَتِ وَلِيِّ اَمْرِكَ اور مجھے تیرے جو ولی امر ہے اس کی اطاعت پر ثابت قدم رکھ یہ غیبت کے دور کی دعا ہے غیبت میں دعا موائی جا رہی ہے کہ خدایہ جو تیرا ولی امر ہے اس کی اطاعت پر مجھے ثابت قدم رکھ یہ سب سے بڑا کام ہے جو آپ کو اور مجھے کرنا ہے یعنی کیا مطلب روح اطاعت کو اپنے اندر پیدا کیجئے روح اطاعت روح اطاعت کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پر اگر فرض کیجئے امام کا ظہر ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے آج کی شب کے صدقے میں جلد اجل امام کا ظہر ہو اگر امام کا ظہر ہو جاتا ہے اور کل کو آکے امام کہتے ہیں کہ تم سب جو نمازیں پڑھتے تھے وہ اس کا طریقہ غلط ہے ایسے نماز نہیں پڑھنی تھی ایسے نواز پڑھنی تھی تو ہمارا ریکشن کیا ہوگا ایک فرض محال ہے امام کہے کہ جیسے تم روزے رکھتے تھے ویسے روزے نہیں رکھنے ہیں امام کہے کہ جیسے تم حج انجام دیتے تھے وہ غلط طریقہ تھا مثال کے طور پر یا تمہارا فلاہ عقیدہ جو تم رکھتے تھے وہ عقیدہ درست نہیں ہے تو ہماری حالت کیا ہے ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں یا پہنچا دیے گئے ہیں کہ اس دور میں بھی جب امام بتائیں گے تو لوگ امام کو بھی اپنے مشتہد کا فتوہ بتا رہے ہوں گے یا ہمارے مشتہد نے تو یہ کہا ہے روح اطاعت کے برخلاف ہے روح اطاعت کے برخلاف اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو سرنڈر کرنا ہے امام نے کہا ایسے کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے پھر جونچرہ کا سوال نہیں ہے کہ ایسے کیوں اور ویسے کیوں اولیاء خدا کو جب سب سے بڑا چیلیج تھا وہ اسی اطاعت کا تھا آپ قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے نہ جانے کتنی آیات ہیں جس میں خدا و انہی کریم فرما رہا ہے کہ آتیو اللہ و آتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ بار بار کیوں کہنا پڑھ رہا ہے خدا و انہی کریم کو کہ ہمارے رسول کی اطاعت کرو اے رسول تیرے پروردگار کی قسم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لاسکتے جب تک اپنے باہیمی جھگڑوں میں تجھے اپنا حاکم نہ بنائیں اور جو تُو فیصلہ سنا دے اس کے اوپر سو فیصد سلنڈر ہو جائے چونچرہ نہ ہو لیکن کیا ہوا رسول اللہ کی تاریخ اب اٹھا کے دیکھئے اور دیگر انبیاء کی بھی تاریخ اب اٹھا کے دیکھ لیے شروع رسالت سے لے کر آخر رسالت تک سب سے بڑا مسئلہ سلحِ حدیبیہ کا سلحِ حدیبیہ چھے ہجری میں رسول اللہ نے سل کی کفار کے ساتھ رسول اللہ مناسق انجام دینا چاہتے تھے مدینہ سے سوار ہوئے چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ مشہور تعداد کے مطابق حدیبیہ کی مقام پہ رک گئے کفار نے کہا کہ نہیں ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے تبادلہ خیال ہوا ایک بندہ گیا پھر ایک بندہ آیا پھر ایک بندہ گیا پھر ایک بندہ آیا اور یہاں پر جو اسے کہنا چاہیے شم میں رسالت کے پروانے تھے ان کو بھیجا کہ بھئی جاؤ تم جا کے ذرا بات کرو کہ نہیں رسول اللہ میرا تو کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے میری کون سنے گا کہ اچھا نہیں تم نہیں جا سکتے ہو تو تیسرے کو بھیج دیا کہ پھر تم چلے جاؤ وہ چلے گئے انہوں نے باتچیت کی بہرحال جو مال والا ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے تو مالدار تھے بات سنی گئی لیکن چھوڑا نہیں ان کو جب چھوڑا نہیں تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا پھر اس کے بعد بہرحال ایک شخص آیا ان کی جانے سے پرچلا کہ نہیں قتل نہیں کیا ہماری یہ یہ شرائط ہے آپ ان شرائط پر مکہ آئے اور ہم ان شرائط پر آپ سے سل کرنا چاہتے ہیں سل نامہ لکھا کیا مشہور واقعہ آئے ہمارے بچے بچے جانتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام سل نامہ لکھا اب جیسے یہ صلاہ ہوئی تو وہ شمع رسالت کے پروانے جن کو رسول اللہ پہلے بھیج رہے تھے وہ جا نہیں رہے تھے اب غصے میں آگئے یہ کیا کیا آپ نے یہ کیا کیا آپ نے اس سے بڑھ کر توہین رسالت نہیں ہو سکتی رسول اللہ کے فیس پر رسول اللہ کے چہرے انور پر کوئی شسا کر یہ کہے کہ پھر آپ نے کیوں پستی میں اپنا ہاتھ دیا کیوں سل کی اور پھر اس کے بعد وہ جملہ جو مشہور و معروف جملہ ہے کہ جتنا آج نبوت پر شک ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا تو حضرت انگرامی یہ کیا تھا روح اطاعت نہیں ہے عقیدہ بھی درست نہیں ہے وہ تو پہلے ہی بیان کر دیا انہوں نے جتنا آج شک ہوا پہلے نہیں ہوا جب عقیدہ درست نہیں ہے تو اطاعت بھی نہیں ہے روح اطاعت نہیں ہے امام حسن مشتوبہ کے ساتھ کیا ہوا سل کر لی امام نے خود امام کے بغل میں بیٹھنے والے امام کو کیا کہہ کر سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا مذل للمؤمنین نعوذ باللہ اے مومنین کو زلیل کرنے والے تجھ پر سلام ہو جو معز المومنین تھا جس نے مومنین کو عزت بخشی اس سل کے ذریعے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے مومنین کو زلیل کرنے والے تجھ پر سلام ہو کہ تُو نے ہمیں زلیل کروا دیا امیر شام سے سل کر لی روح اطاعت نہیں ہے مولا کائنات کے ساتھ کیا ہوا جنگوں میں سفین میں کیا ہوا حکم بنا دیا گیا کیوں حکم بنایا روح اطاعت نہیں تھی یہاں تک کہ جب کربلا واقع ہوتے ہی ہے تو کربلا میں جو امام اپنے اصحاب پر فخر کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے ان کی خصوصیت کیا تھی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اندر روح اطاعت تھی روح اطاعت جو امام نے کہہ دیا بس آخری حرف آخر ہے اب چوچرہ نہیں ہوگا آپ دیکھ لیجئے پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جناب ام البنین کے چار بیٹے ہیں چاروں کے چاروں بیٹے ہیں امام کے ساتھ ہیں کسی ایک موقع پر آپ کو کوئی ایک ضعیف کال مل جائے کہ حضرت اب الفضل عباس علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی جگہ پر کوئی اعتراض کیا ہو نہ امام حسن مشتبہ کے زمانے میں نہ سید الشہدہ کے زمانے میں یعنی بڑے بڑے اصحاب آئے تھے جناب امب ابباس بھی تو آئے تھے نا مکہ میں امام حسین کو روکنے کے لیے کہاں جا رہے ہو غلطی کر رہے ہو خلا کر رہے ہو کہیں آپ کو ایک ضعیف قول نہیں ملے گا کہ جہاں پر مولا ابباس نے یہ کہا ہو کہ آقا کیا کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ چار محرم کو مولا نے حکم دیا ابباس خیمے نیر فراد سے ہٹ جائیں گے سوچ سکتے ہیں یعنی کتنا مشکل کام ہے یہ ابباس کے لیے خیمے نیر فراد سے ہٹ جائیں گے لیکن جناب ابباس سو فیصد سر تسلیم خم میرے مولا نے کہا کہ ہٹ جائیں گے تو بس ہٹ جائیں گے اب کوئی سوال نہیں ہوگا اور یہی خصوصیت تمام شہدہ کی تھی امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امام ترستے رہے ہر دور کا امام ترستا رہا کہ مجھے ایسے صحابی ملیں جو سو فیصد اطاعت کرنے والے ہوں جناب ام خالد کا واقعہ کہ اچھے کہ میرا وقت پورا ہو گیا لیکن اگر آپ کی سمعاتیں بیدار ہیں تو کچھ وقت آپ کی خدمت پہ لے اسلام پر علی محمد و علی محمد ام خالد چھتے امام کی دور میں ایک مومنہ ہے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا کہ تمہیں جو مرض ہے اس کی دوہ شراب ہے شراب پی ہو جا کے ام خالد چھتے امام کی خدمت میں آگئی کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو تمہیں مرض ہے اس کی دوہ شراب پینا ہے میں شراب پی لوں امام نے کہا جب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہا اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ آپ میرے امام ہیں ڈاکٹر میرا امام نہیں ہے اگر میں وہ دوہ آپ کے کہنے سے شراب نہیں پیتی ہوں اور میری موت واقع ہو جاتی ہے کل خدا و انہی کریم مجھ سے سوال کرے کہ تمہیں خودکشی کیوں کی میں کہوں گی جعفر صادق نے کہا تھا اور اگر آپ کہیں کہ شراب پیو اور کل خدا کی بارگاہ میں خدا مجھ سے سوال کرے کہ شراب کیوں پی تو میں کہوں گی جعفر صادق نے کہا تھا امام نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ہر شیعہ ام خالد کی طرح ہوں ام خالد کی طرح یعنی ہر امام ترستہ رہا ہے کہ ہر دور میں اس کو ایسے شیعہ ملیں جو سو فیصد اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو آگے جا کے اس دعا کا ایک اور مقتب کی خدمت میں ارز کروں آپ کی زہمت دمام آگے جا کے اس دعا میں بیان ہوا وَبِئِذْنِكَ غَابَ عَمْبَرِيَّتِكَ بَأَمْرَكَ يَنْتَذِرْ وَأَنْتَ الْعَالِمُ غَيْرُ الْمُعَلَّمُ اے خدا تیرے اذن سے تیری حجت تیری مخلوق سے غیبت میں چلے گئی اور تیری حجت تیرے عمر کی منتظر ہے اور تُو بہتر جانتا ہے کہ کب اس نے ظہور دینا ہے الَّذِي فِيهِ صَلَاحُ عَمْرِ بَلِيِّكَ فِي الْعِذْنِ فَصَبِّرْنِ عَلَى دَالِكَ پس اس بات پر مجھے صبر جمیل عطا فرما غیبت کے دور میں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ کیا ہے غیبت پر صبر کرنا ہے اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ صبر کے دامن کو پکڑے ہوئے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا ہے فَصَبِّرْنِ عَلَى دَالِكَ مجھے صبر عطا فرما حَتَّى یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے حَتَّى لَا أُحِبُّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَعْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ یہاں تک کہ میں اس چیز کی جلدی کو پسند نہ کروں جس میں تُو نے دیر کی ہے اور اس چیز کی دیری کو پسند نہ کروں جس میں تُو نے جلدی دکھائی ہے غیبت کے باب میں علماء کرام نے ایک باب تشکیل دیا ہے جس کا نام ہے باب و ترق الاستعجال جلدی کو ترق کرنا استعجال کا مطلب کیا ہے جلدی کو ترق کرنا جلدی کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کے ظہور کے جلد ظہور ہونے کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا جس چیز کو منع کیا گیا وہ کیا یعنی جلدی دکھانا جلدی دکھانے سے مراد کیا ہے یعنی پریشان ہو جانا کہ اب کب ظہور ہوگا مولا یہ واقعہ ہوگیا اب تک ظہور نہیں ہوا مولا پشاور میں تنے افراد مار دیئے اب کب ظہور کریں گے مولا فلا جگہ کربلا واقع ہو گئی وہ فلا جگہ فلا چیز واقع ہو گئی اب کب ظہور ہو گئی یہ استعجال ہے اس استعجال کو مولا نے کہا کہ اس کو ترک کرنا چاہیے وَحَلَقَ الْمُسْتَعْجِلُونَ روایت کی جملے ہیں جو جلدی دکھا رہے ہیں وہ ہلاک ہوں گے غیبت کے دور میں جلدی نہیں دکھانی چاہیے جلدی کی دعا ضرور کرنی چاہیے لیکن جلدی نہیں دکھانی چاہیے پھر اس کے بعد کا جملہ ہے وہ اور ایک اہمیت کا حامل ہے وَلَا الْبَحْثَ عَمَّا قَتَمْتَ وَلَا اُنَازِعَكَ فِي تَدْبِيرِكَ خدا یا تو مجھے ایسا سبر دے دے کہ جو چیز تُو نے مجھ سے چھپا لی ہے میں اس کے کریدنے کی کوشش نہ کروں جو چیز تُو نے مجھ سے چھپا لی ہے میں اس کو کریدنے کی کوشش نہ کروں آج کے زمانے میں بالخصوص یعنی ممبروں سے تشویق دلائے جا رہی ہے فلا عمل کرو تمہیں امام کی زیارت ہوگی چالیس مثال کے تبربط جمکران میں گزار کے آؤ انشاءاللہ امام کی زیارت ہوگی فلا عمل انجام دو سوتے ہوئے یہ عمل اصلا مطلوب ہی نہیں ہے غیبت کے زمانے میں کوئی ایک روایت انسان دکھائے کہ فلا روایت میں امام نے کہا ہے کہ تم فلا عمل انجام دوگے تو ہماری زیارت نصیب ہوگی امام کی زیارت کا انکار نہیں ہے اس کے شرف کا انکار نہیں ہے اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ ہماری گناہگار آنکھیں اپنے امام کی زیارت کریں اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے لیکن ہم سے یہ مانگا نہیں ہے غیبت کے زمانے میں مطلوب نہیں ہے ہم سے شریعت نے نہیں کہا کہ تم اس بات کو کھرے دو اور پھر اس کا جو نیگٹیو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا آپ نے کسی شخص کو بتایا کہ اگر تم نے جنکران میں مثال کے طور پر چالیس بھت کی ہے تو انشاءاللہ تمہاری زیارت ہو جائے گی وہ گیا مثال کے طور پر چالیس بھت مسلسل اور اس کو زیارت نہیں ہوئی تو اب جو وہ ریوز پلٹے گا اور عقیدہ اس کا پھرے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا چالیس میں بھت کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ کوئی امام نہیں ہے سب بیکار کی باتیں ہیں کوئی غیبت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی اپنی حاجت نہیں ملی آپ نے کہا تھا کہ چالیس بھت جانا تمہیں زیارت نصیب ہوگی چالیس بھت کے بعد زیارت نصیب نہیں ہوئی اب اگر اس کا عقیدہ پلٹ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو لہٰذا جس چیز کو ہم سے مانگا نہیں گیا اس چیز کو ہمیں طلب نہیں کرنا چاہیے دعا کے جملے آپ نے سنے وَلَلْبَحْثَ اَمَّا قَتَمْتَ کہ خدا وَانْدِ کریم میں بحث کو تلاش کو پسند نہ کروں اس چیز کی جو نے مجھ سے چھپا لی ہے